دوستو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی واحدانیت کا درس دینے کے لیے کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار سے بھی زیادہ پیغمبر بھیجے اور ان نبیوں کو کوئی نہ کوئی امت دی گئی تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں اور انہیں اللہ کی عبادات کی طرف گامزن کریں اللہ نے سب نبیوں اور ان کی امتوں کو بے شمار موجزے دکھائے اور انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا مگر بہت سی امتوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور اسی وجہ سے اللہ نے ان امتوں اور قوموں پر عذاب نازل کر دیا ان میں سے ایک قوم سمود ہے جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی تو دوستو آج میں آپ کو قوم سمود کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا اور وہ عذاب کیسا تھا لیکن اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس ملتی رہیں قوم سمود دوستو سمود قدیم عرب میں قبیلہ یا قبیلوں کا گروہ تھا جو آٹھویں صدی قبل مسیح سے پانچویں صدی عیسویں تک موجود تھا سمود کو اثری ذرائع سے حجاز کے علاقے کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے کے لیے جانا جاتا تھا اور بعد میں اسلامی روایات کے مطابق وہ کوہ اطلب کی ڈھلوان پر عباد ہوئے دوستو عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کی قوموں کا احوال بھی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے جسے آدھی اولا یا قوم سالخ بھی کہا جاتا ہے دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر سالح کو مبوس فرمایا انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کا مو مانگا موجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی اب وہ قوم ازمائش میں پر گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو زخیرہ ہے ان میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری کی پبندی کرنا ہوگی دوستو قوم سمود یوں تو بہت ہنننمند تھی وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی ان کی کاری گری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے لیکن اس سب کے باوجود ان کی بد دماغی بھی اروج کو پہنچی ہوئی تھی اس کے بعد جبکہ انہوں نے مطلوبہ موجزہ دیکھ لیا تھا انہیں نبی کی پوری پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی مگر ایسا نہ ہوا بلکہ وہ لوگ بے دینی پر کمر بستا رہے بلکہ کچھ اناثر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدای اونٹنی کو مار ڈالا جائے حالانکہ حضرت صالح نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی بھی تنبیہہ کارگر ثابت نہیں ہوتی دوستو یہی حال قوم سمود کا تھا چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت فرد نے شفاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیئے اور اسے ہلاک کر دیا اس کھولی بغاوت پر مالک سخت غزب ناک ہوا کہہرے الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا دوستو وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و معمون سمجھ رہی تھی خدا جب بار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کر دیا ہوا یوں کہ آسمان سے ایک زبردست آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی خوفناک چنگار دھماکہ ہو اس شدید آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے اور یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لکمہ اجل بن گئی یہ ہے کوہ تراش قوم کا واقعہ جو اپنے انندر بسائر لیے ہوئے ہیں کہ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے عجیب مظاہر دکھاتا ہے وہاں اس کی سزائیں بھی بڑی انوکھی ہوتی ہیں نا معلوم اس شدید چینخیاں سخت دھماکے جیسی آواز میں کیا تاثیر تھی این ممکن ہے کہ ان کے جگر پھٹ گئے ہو یا حرکت قلب بند ہو گئی ہو کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھار دیئے ہو اور ان کے السام ریزہ ریزہ منتشر کر دیئے ہو سو فرینز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی